ہلو فرنڈز آج ہم بات کریں گے ایچی سی ڈگری ٹیسٹیشن کی جو پہ تھوڑا کچھ لوگوں کے لیے تھوڑا کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے تو اتنا مشکل نہیں آسان ہے آپ ایزیلی ڈگری اپنے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں لیکن تمہیں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اب اس میں یہ کہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوں گی اسکین کوپی آپ کی ساری ڈگریز کی ٹھیک ہے پکچر کی آپ کو اسکین ایک چاہیے ہوگی فوٹو کی اپنی اور ایک آئی ڈی کارڈ کے سکین کوپی بیک اور فرنڈ سے ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کی پانچ سو کے بی تک ہونی چاہیے زیادہ ہیوی نہ ہو کیونکہ پھر اپلوڈ ہونے میں مسئلہ ہوگا پانچ سو کے بی تک یہ ہو جائے گا کوئیتنا ایشو نہیں آپ کہیں سے بھی سکین کر وارے میں سارے چیزیں آپ کو ازیاء ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ یہ کہ ارنگل ڈاکومنٹس آپ کے ہونے چاہیے آپ کے پاس سارے اور یہ آٹھ سو روپے آپ کے پر ارنڈیاقول ک vermد ہے اس کیρόٹسٹی اسٹیشن ہے تو آٹھ سور پہ لیں گے اگر فوٹو کاپی ہے تو اس کی پانچ سور پہ لیں گے اور آرینڈ گی ڈگری ہے آپ کی اس کو آپ نے ٹس کروانا ہے تو اس کے آٹھ سور پہ لگیں گے اگر اس کی کو فوٹو کاپی ہے جیسے دپارٹمنٹ سبب کروانی پڑتی ہے آپ کو دگری اٹس کروا کے تو رنجل نہیں لوگ جمع کرواتے کچھ جگہ وہ فوٹو کپی کروانی پڑتی ہیں تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ آپ کو فوٹو کپی کروائیں گے تو اس کے 500 روپیز لگیں گے تقریبا اب یہ پروسیس شروع ایسے ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے اچھی سی کی ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ اچھی سی آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں کہ اچھی سی جو ہے اب یہ اپنی پالیسی میں چینجنگ لارہا ہے کیونکہ کافی مسئلہ تھا اس میں لوگ میٹرک انٹر اور پھر گریجویشن کو لے کے ساری چیزیں آپ کو ان کو دینی پڑتی تھیں تو ابھی انہوں نے جو نوٹیفکیشن ان کا دو اگست دو ادار اٹھارہ کا ہے نوٹیفکیشن آ چکا ہے یہ اور یہ ٹی وی پہ نیوز وغیرہ بھی چلی تھی ہے کہ یہ لوگ اپنی پالیسی چینج کر رہے ہیں اب آپ کو صرف ڈگری دینی ہے ان کو اٹس کرنے کے لیے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ڈگری کو سولی اس کے میریٹ پہ اٹس کریں گے باقی میٹرک انٹر کے جو معاملات ہیں وہ یونیسٹیز خود دیکھیں اس چیز کو ہم لوگ صرف جو میٹرگریشن کے ڈگری ہے اس کو اٹس کریں گے اگر ماسٹرز کی ڈگری اس کو اٹس کریں گے لیکن یہ ابھی تک ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے میں نے کال کر کے ان سے پوچھا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ابھی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک فلال وہی پروسیس ہے جو پہلے چلتا وہ آ رہا ہے اب اس میں کرنا کو یہ ہے کہ ایچی سی کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ سے یوزر نیم اور پاسفرڈ مانگے گا اگر آپ کی وہاں پروفائل نہیں بنی ہوئی آئی ڈی نہیں بنی ہوئی تو آپ کو ریجسٹر کا جو بٹن اس پہ کلک کرنا ہے ریجسٹر کا بٹن آپ کلک کریں گے تو آپ پہ سامنے اس طرح کی وینڈو آجے گی کریٹ این اکاؤنٹ کی ٹھیک ہے کریٹ این اکاؤنٹ کی جو وینڈو آئے گی اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیشنیلٹی اپنی جو لال سٹیرک بنیمین یہ چیزیں آپ نے لازمی دینی ہیں نیشنیلٹی ہوئی آپ کی نیسی نمبر ہو گیا اور یہ کہ اس میں آپ کا ریجن آجائے گاسفورٹ آجائے گا موائل بغیرہ آجائے گا ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے اس میں کریں گے سب میٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح پیر جائے گا پرسینل ڈیٹیل کا پرسینل ڈیٹیل میں یہ ہے کہ سارے آپ کا ٹائٹل آجائے گا میسٹر ی مسنے آپ فرس نیم علیم میڈل رنتی نیم یہ ساری چیزیں آپ completed کر دیں گے اور اس کے بعد آپ سمیٹ کریں گے یا نیکس کریں گے تو اس کے بعد آپ کی contact detail یہاں پہ آرہی ہوگی contact detail میں ہوتا ہے personal address اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ نے آپ سمikkeٹ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے سبس 들고 چیز جو ہے وہ ہے اس میں جو آپ next کریں گے یا سمیٹ کریں گے تو education آئے گا اب education میں آپ نے یہ ہے کہ ساری ڈیٹیل دینی ہے اگر آپ graduation کی ڈگری کروارے ہیں تو matric Undergi GEORGE بھی آپ کو دینی پڑے گی click to add جیسے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے چیزیں آپ اب اس میں یہ ہے کہ آہ اسٹارٹنگ اور اینڈ کی ڈیٹ ایئر آف پاسنگ ہو گیا کولفیکیشن ہو گی اب اس میں سٹارٹنگ اور اینڈ کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈگری سٹارٹ آپ کا پرورام کب ہوا اور اینڈ کب ہوا اس کا جو بھی ڈیٹ آپ یہ پہلے لکھ لیں بے شک آپ اس میں کنفیوز نہ ہو تو اب کچھ میں یونیسٹیز میں کچھ پرورام میں ہوتا ہے سٹونٹس کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے نہ وہ مینشن کیا ہوتا ہے کہ سٹارٹ کب ہوا پرورام اور اینڈ کب ہوا اس کا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے مینشن ڈیٹ مینشن نہیں ہوتی تو پھر اس میں اچ سی والے جب ان کو کہتے ہیں کہ پھئی آپ لیٹر لے گئے ہیں آپ کا سٹارٹ کب ہوا ہے اور اینڈ کب ہوا یونیسٹی سے تو اس لیے چیزیں ہیں اس میں آپ یہ ہے کہ پرورام آپ کا یہ ڈیٹ آپ پہلے لکھ کے رکھ لیں یہ فل کرنے سے پہلے ہی اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ انٹر کرتے جائیں گے اس طرح کا فارم پھر آپ کے پاس آ جائے گا اس میں لکھا ہوا کا qualification level اسٹارٹنگ ڈیٹ آپ کی کیا تھی اور اب کرنٹلی انڈرولڈ ہیں کہیں بھی اور بھی گیاں ہیں یا نہیں ہے اس طرح کی چیزیں یہ آپ کی میٹریک انٹر اور گیجوشن کی آپ فل کرتے جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اس میں آتی جائیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں ڈگری ٹائپ ہے ڈگری ٹائپ میں آپ نے لکھنا ہے کہ کیا ٹائپ ڈگری کی سیشن کونسا ہے اس کا پروگرام ٹائٹل کیا ہے اور جو ٹائٹل ہے وہ ہی لکھنا ہے آپ نے بی ایس آئی ٹی ہے تو بی ایس آئی ٹی ہی لکھنا ہے اور اس کا یہ کہ میجر کیا ہے میجر مطلب الیکٹرونکس ہے یا آپ کی کوئی اور ڈگری ہے آئی ٹی میں ہے یا کسی اور چیز میں ہے سیول انڈیننگ ہے کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کافی ڈگریز ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے میجر لکھنا پہ میجر کیا ہے اور کوئی ریسارچ کیا ہوا ہے تو ایری آف ریسارچ لکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد پبلیکیشن ہے کوئی آپ نے آپ کی کوئی پبلیکیشن ہے تو وہ آپ یہ مینشن کر سکتے ہیں عام دو روپے تیسز بغیرہ ہوتے ہیں اس طرح کے ریجوشن ہم آسٹرز لیول پی ایس ڈی لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں پورجیکٹ ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں کسی پورجیکٹ پہ آپ نے کام کیا سکیلز ہیں آپ کے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آجے گا ڈاکومنٹ اپلوڈ کا آپ کے بس ٹیپ ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ بہت اپلوڈ چیز ہے اس کو بھی ذرا دھیان سے کوشش کریں گے ہو جائے آپ سے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ڈاکومنٹ اپلوڈ اس میں پرسنل ڈیٹیلز اوپر آ جائیں گی اپلوڈ ڈاکومنٹ اس میں آپ کی این ای سی کی کوپی فرنٹ بیک یہ ہی جائے گی میرے خیال ہے اور ایڈیوکیشن ڈاکومنٹ لسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹ ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے بھاری بھاری وہ آپ اپلوڈ ڈاکومنٹ پہ کلک کریں گے یہ آپ کو بتاتا رہے گا میٹریک انٹر یا گریجوشن جو بھی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کے انڈ کوپیز اس کی اس کے انڈ کوپیز اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تین چیزیں آ جائیں گی اپلوڈ کیشن فرم پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ پوچھے گا ٹیسٹ نیو ڈگری اب نئی ڈگری آپ پہ ٹیسٹ کر رہے ہیں ڈبلیگٹ تو نہیں ہے ڈبلیگٹ ڈگری ہے تو ڈبلیگٹ پہ کلک کیجئے گا یہ آپ نے سیکلک کرنے کے بعد یہ اپلوڈ کیشن فرم سیکلک کریں گے ٹھیک ہے اپلوڈ کیشن فرم پہ کلک کریں گے اچھا اس میں ایک چیز ہو رہا ہے کہ یہ ہے اس میں کہ یہ آپ دیکھیں گے نا ڈگری ٹیسٹڈ بیفور اگر پہلے ڈگری ٹیسٹ ہو چکی دوبارہ کروانی ہے تو پھر آپ نے ان کو یاس کرنا ہے اگر ڈگری فرسٹ ٹائم کروا رہے ہیں تو پھر آپ نے نو کرنا ہے سٹیم نمبر اسی لئے ہوتا ہے کہ جو ڈگری پہلے ٹیسٹ ہوئی بھی ہے اور دوبارہ کروانی ہے تو اس کا ایک سٹیم نمبر ہوتا ہے یہ ٹیکٹ کو اپر نمبر ہوتا ہے یہ اچھ اسی والوں کو ہوتا ہے یہ یونیک سا نمبر ہوتا ہے یہ دیتے ہیں ہر ڈاکومنٹ پہ تو ان کو جب سکروٹ نہیں کرنی پڑتی ہے نا تو وہی نمبر لے کے لوگ انٹر کرتے ہیں تو ان کا ریکارڈ سارا آ جاتا ہے ان کو دوبارہ سے جا کے جو نا ساری چیزیں ڈھوننے نہیں پڑتے ہیں اس لئے لوگ مانگتے ہیں اور یہ کہ ڈگری آپ کی اس کے بعد اس طرح آپ کے پاس ایک فارم آئے گا اس میں آپ کو ڈگری ٹرانسکرپ جو بھی ہیں اگر دو ڈگری ہیں تو دو آ جائیں گی اس کے آگے لکھا ہوگا ٹرانسکرپ تین ہے تو تین یہ ٹوٹل نمبر آپ کو بتا دیکھا کہ کتنے ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں کتنے آپ کروانا چاہ رہے ہیں ٹیسٹ جو بھی اس کے بعد یہ کہ ریجنل سینٹر ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ اسلام آباد سے کروانا چاہ رہے ہیں کراچی سے کروانا چاہ رہے ہیں اور یہ کہ لاہور سے کروانا چاہ رہے ہیں کون سے شہر سے کروانا چاہ رہے ہیں یہ آئے گی اس کے لئے آپ سے یہ پوچھے گا کہ بھائی موڈ آف اٹسٹیشن کیا ہے آپ خود جا کے کروانا چاہیں گے اپائنٹمنٹ لے کے یا پھر آتھورائز پرسن سے کروانا چاہیں گے یا پھر آپ کوریئر کے ذریعے کروانا چاہیں گے آفتوریس پرسن یہ ہے کہ آپ ایتھارٹی دے دیتے ہیں کسی کو اگر آپ خود نہیں جا سکتے تو آپ کسی کو اپنے بھائی کو یا کسی کو بھی کسن مغیرہ کو دے دیتے ہیں لکھ کے کہ بھائی میری ڈگری آپ اٹیش کروا لیں تو اس کے بحاف پھر وہ خود جا کے کروا سکتا ہے وہاں سے اور یہ سیلف سبمیشن یہ ہوتا ہے کہ خود آپ کرا خود آپ کی ڈگری آپ آپ خود جانا چاہ رہے ہیں یہ پہلے تو کافی ڈیسیس کے ذریعے ہو جاتا تھا پھر انہوں نے بند کر دیا پھر خود جانا پڑتا تھا صبح صبح جا گئے ٹوکن وغیرہ ان کا اور پورا دن اس میں لگ جاتا تھا اب یہ ٹی سی ایس تھرو کوریئر ہے تیسرا آپشن یہ ٹی سی ایس والا آپشن کافی بہتر ہے اس میں لیکن دس دن لگیں گے آپ کو ٹیسٹیشن کے لیے تقریباً اور یہ نوے ہیں صور پہ لیتے ہیں فیسن کی جو ہوتی ہے کوریئر کی اور باقی آپ کو جو ایسی کی فیس ہے وہ الگ ہے لیکن اس میں دس دن لگ جاتے ہیں آپ کو کوئی امرجنسی ہے کوئی اس طرح کی جلدی اگر کروانی ہے تو پھر آپ ان سے اپائنٹمنٹ لے کے آن لائن اپائنٹمنٹ ملتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈگری آپ کی جو ہے سیم ڈے ٹیسٹ ہو جاتی ہے میں نے یہ پوچھا تھا ان سے کنفرم کرنے کے لیے ویڈیو یہ بنانے سے پہلے کہ چینج تو نہیں ہو گیا کیونکہ یہ ایک آت مہینے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹی چیز دن میں چینج نہیں ہو جاتی ہے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ نہیں ہماری جو ہے اگر آپ خود آئیں گے تو پھر ہم سیم ڈے اپائنٹمنٹ لے کے آئیں گے تو سیم ڈے ہی آپ کی ڈگری اٹسٹ ہو جائے گی اور کوئی رویے ذریعہ کریں گے تو دس دن لگیں گے اس میں اس میں اس میں یہ نوے یا سو رویے آپ کو زیادہ دینے پڑھیں گے اچھا جب یہ ساری چیزیں آپ سبمٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس ایک اس طرح کا سٹیکر یا کہہ لیں یہ آجاتا ہے ڈگری اٹسٹیشن سرویس کا کمپلیٹ ہو ہو ہوئی سکتا ہے اب یہ ساری چیزیں ہیں اچھی سی کے لیے یہ آپ آن لائن جتنی پر اپنے ڈیٹیل دیئے نا یہ ساری اچھی سی کے پاس سیو ہو جاتی ہے اور جو پرنٹ والا فارم ہے وہ آپ کے پاس ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر آپ کوریر سے کرو آ رہے ہیں تو آپ کو پرنٹ اپل فارم آپ کا اپلکیشن فارم لے کے جانا ہے وہاں پہ اور ڈاکومنٹ سارے جو بھی ڈگریز پہ کر رہے ہیں ساری فیس پہ کر رہے لے کے آپ چلے جائیں کوریر کے ذریعے ان کو آپ دے دیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو موائل پہ میسنج بغیرہ بھی آ جاتا ہے آپ کی کہ ڈگری اٹسٹیشن اگر ہو گئی ہے تو آپ جا کے وہاں سے کوریر سے کلیٹ کر لیں اور یہ ہے کہ میری آپ سے ریگویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بلکل فری ہٹ ڈا ریڈ بٹن فار سبسکرپشن اینڈ کلک ڈا بیل آئیکن فار آبکومنگ ویڈیوز اٹس فری